کیوں کی سوشانت نے آتمہتیا کیا سوشانت نے اس ٹیپ کسی کے دباو میں لیا یا پھر سوشانت کو کسی نے اکسایا تھا اس کے لیے کون ہے اصلی گنے گار سوشانت کا یہ سب سوال ہمیں اندر تک ججوڑ دیتے ہیں چھوٹے شہر کے کئی ستارے آنکھوں میں سپنے لیے ممبئی مہانگری میں قدم رکھتے ہیں ہزاروں سپنے آنکھوں میں ہوتے ہیں پر یہاں تو سب پاریوارک بھائیچارہ ہی چلتا ہے اب آپ کے پاس بچتے ہیں تو بچتے ہیں صرف دو آپشن یا تو کپورز یا خانز کے رفشدار بن جاؤ موویز میں آنے کے لیے یا پھر کرو ان کی چمچا گری اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کے ٹیلنٹ کو بولی ورڈ میں سرائی جائے گا تو بہت بڑے بیوکوف ہو آپ جہاں سوشانت کی ایمیس دھونی جیسی مووی کے لیے انہیں ایک اوارڈ نہیں ملا وہیں گلی بوئی کو تیرہ اوارڈز ملے اوارڈز اوارڈز کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے بولی ورڈ میں سپانسرز بھی وہی کرییٹر بھی وہی لینے والے بھی وہی دینے والے بھی وہی ان کیس کسی چہیتے کو بلکل سکوپ بھی نہ ہو اوارڈ ملنے کا تو کیٹیگری ہی نہیں بنا دی جاتی ہے بولی ورڈ میں چلتا ہے تو صرف نیپوٹیزم جس کے لیے رنبیر کپور ہے پرائم مینسٹر اور کرن جوہر ہے پریزیڈنٹ ان کو ملتے ہیں بیک ٹو بیک اوارڈز جن کی اولموست ساری پچچرز میں فلوپ وہ رہتے ہیں سرکھیوں میں جن کو گونگے سے اوپر کوئی ایکشن ہی نہیں آتا ان کو ملتی ہے شاباشی اور جو واقعی میں ہوتے ہیں انٹرلیکچول اور سمارٹ ان کو کورنر کر دیا جاتا ہے اور کبھی کوئی اوارڈ نہیں دیا جاتا اور کوئی اگر ان کے اگینسٹ بولے تو اسے سائیکوٹیک یعنی کی پاگل کر دیا جاتا ہے کہنے کو تو آج کیس درز ہوا ہے آٹھ ہستیوں کے خلاف ان کے نام تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کرن جوہر سنجر ایلا بھنسالی سلمان خان ساجد نادیا والا آدتی چوپڑا بھوشن گمار اکتا کپور اور دینیش ویجان اوجا نے بولا کہ اگر آروف ہو جاتے ہیں ثابت تو سب کو ملے گی دس سال کی سزا آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس کیس کے درز ہونے سے ان ہستیوں کا کچھ ہوگا کیا بولیورٹ سدھر پائے گا کیا سشانت کو انصاف مل پائے گا کیا سوچتے ہیں آپ اس بارے میں نیچے کومنٹ کریں انت میں بس اتنا ہی کہوں گی خود کو اکیلا نہ سمجھیں کچھ دور ایسے آئیں گے جہاں قدم لڑ کھڑائیں گے ہم سے جڑے رہیے اس چینل کے تھو چینل کو کیجئے سبسکرائب تھائنکیو موسیقی 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 موسیقی